جنرل باجوہ اور فیض کو پارلیمنٹ بلانے کا کہا تو دھمکیاں دی گئیں سابق وزیراعظم عمران خان کے دور حکومت میں تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو افغانستان سے واپس بلا کر پاکستان میں بسایا گیا عمران خان نے ان کے حق میں پارلیمنٹ میں تقاریر بھی کی تھی میں نے جب سابق آبیچی جنرل کمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئے جنرل فیض حمید کو پارلیمنٹ میں بلانے کی بات کی تو مجھے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں کہ ان کے بارے میں بات نہ کریں یہ انکشاف کیا ہے وفاقی وزیراعظم خواجہ عاصف نے نیجی نیوز چینل کے پروگرام میں اینکر فاہد حسین سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیراعظم خواجہ عاصف نے بتایا کہ دو ہزار بائیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے دور حکومت میں کل ادم ٹی ٹی پی کے چار سے پانچ ہزار لوگ افغانستان سے پاکستان لائے گئے تھے وقت گزرنے کے ساتھ اس فیصلے کے بہت منفی نتائج سامنے آئے خواجہ عاصف کا کہنا تھا کہ سابق آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اس معاملے سے متعلق قومی سیملی میں ہمیں بریفنگ دی تھی عمران خان اس وقت وزیراعظم تھے کہ سب کچھ انہی کی ہدایت پر ہوا تھا اس ایک واقعے کے علاوہ ٹی ٹی پی کے اسکرد پسندوں کو بقاعدہ طور پر کبھی پاکستان نہیں لائے گیا اس وقت ٹی ٹی پی کے جو چار پانچ ہزار بندے پاکستان لائے گئے تھے جنرل باجوہ جنرل فیض اور عمران خان ان کی ذمہ داری لیں اپنی بات جاری رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ ان اسکرد پسندوں کو پاکستان لانے کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں لے رہا افغانستان سے آنے والے وہ لوگ اس وقت کہا ہیں کیا وہ لوگ ہمارے معاشرے میں گھل مل گئے ہیں جب میں وزیر دفاع تھا تو میں افغانستان گیا اور ان سے درخواست کی کہ انہیں لگام ڈالیں ہم نے افغان حکومت کو ثبوت بھی دیئے عمران خان نے پارلیمنٹ میں ان اسکرد پسندوں کی حق میں بیان دیا اس پر میں نے سخت موقع اختیار کیا کہ جنرل باجوہ جنرل فیض کو پارلیمنٹ میں بلایا جانا چاہیے تاکہ وہ اس معاملے پر وضاحت دیں اس پر مجھے دھمکیاں میں اس پیغام دیا گیا کہ جنرل باجوہ جنرل فیض کے بارے میں ایسی گفتگو بند کرو اینکر فہد حسین نے اس پر سوال کیا کہ آپ کو کن کی جانب سے پیغام آیا جس پر خاجہ عاصف نے جواب دیا کہ جس کسی کا بھی پیغام آیا لیکن انہوں نے کہا کہ اس قسم کی گفتگو بند کرو کہ جنرل باجوہ جنرل فیض کو پارلیمنٹ میں بلایا جائے یا وہ کوئی وضاحت دیں یہ ایک دھمکیاں میں اس پیغام تھا اینکر نے سوال کیا تو کیا آپ اپنی موقع پر نظر ثانی کریں گے جس پر وفاقی وزیر نے کہا کہ میں سچ بول رہا ہوں میں نے کوئی غلط بات نہیں کی کس پر نظر ثانی کروں جب جنرل فیض و جنرل باجوہ قومی سیملی میں آئے تھے اور اس معاملے کی وقالت کی تھی اس سے متعلق سب کو علم ہے یہ لوگ کیوں جواب نہیں دیتے کہ انہوں نے قوم کے ساتھ زیادتی کی ملکہ جن مسائل سے دو چار ہے اس کے ذمہ دار قوم کو جواب دے خاج آصف کا مزید کہنا تھا کہ جن لوگوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ تم ہمارے متعلق گفتگو نہ کرو وہ نہیں افورڈ کر سکیں گے اس سے پہلے بھی مجھے ٹیلی فون پر دھمکی دی گئی تھی مارتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ روتے کیوں ہو میں سیاسی ورکر ہوں میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے اور بہت کچھ برداشت کر سکتا ہوں شیشے کے گھر میں رہ کر دوسروں پر پتھر نہیں پھینکے جاتے نواز شریف کے بیرون ملک جانے سے متعلق سوال پر خاج آصف نے جواب دیا کہ نواز شریف کا لندن جانا معمول کی بات ہے وہ واپس آ جائیں گے تمام سیاسی معاملات پر قائد نواز شریف سے بشاورت ہوتی ہے حتمی فیصلہ انہی کا ہوتا ہے ان کا چوتھی بار وزیراعظم بننا خارج وزمکان نہیں عام انتخابات اور سینٹ امیدواروں کو بھی ٹکٹے نواز شریف کی منظوری سے دی گئیں جنہوں نے نواز شریف کو باہر بیجا تھا انہیں لگتا تھا کہ نواز شریف کی کبھی واپسی نہیں ہوگی لیکن پھر سب نے دیکھا کہ نواز شریف واپس بھی آئے اور مستقبل میں وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں چند روز قبل میڈیا سے گفتگو میں خاج آصف نے شمالی وجہستان میں دہشتگردوں کے حملوں میں فوج کے بہادر ثبوتوں کی شہادت کا مزاک اڑانے پر سخت عمل دیا تھا کہ شہدہ کے خلاف ایک سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا پر مہم چلائی اور ان شہادتوں کا مزاک اڑایا گیا بطن کے ساتھ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی نہیں ہو سکتی ان کا کہنا تھا کہ شہدہ کا مزاک اڑانے سے زیادہ گھٹیا بات کوئی نہیں سوشل میڈیا پر یہ اکاؤنٹ بھارت یورپ اور امریکہ سے چلائے جا رہے ہیں اور ان کے پاکستان میں رابطے ہیں انہ نے کہا کہ الیکشن میں اختلافات پر شہدہ کو شامل کرنا انتہائی گھٹی عمل ہے یہ پارٹی اپنی شناک کھو چکی ہے اور آج یہ بینامی پارٹی ہے کون اس پارٹی کو چلا رہا ہے اور کون ملت سے باہر بیٹھ کر گالیاں دے رہا ہے یہ لوگ آئے میف اور امریکی کانگریس کے رہنماؤں کو خط لکھتے ہیں کہ باکستان کو کرز نہ دیا جائے چند روز قبل اسیملی میں ان لوگوں نے غزہ سے متعلق قرارداد کی بھی مخالفت میں ووٹ دیا تھا سیاسی جماعتوں کے ماضی میں بھی اختلافات رہے ہیں لیکن آج تک کسی جماعت نے ایسا نہیں کیا جو یہ کر رہے ہیں انہوں نے خبردار کیا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت حد پار کرے گی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا